ہیلو جی ویلکم ٹو ایفڈی ٹی وی آفیشل نورت سیریز پاکستان ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس سیریز میں ہم آپ کو پانچ اپنے دوستوں کی کہانی سنائیں گے جو کہ اس ٹریپ میں ہم سب مل کر گئے تھے یہ اس دفعہ ہمارا پہلی دفعہ تھا کہ ہم لوگ بلکل ہٹ کے یہ ٹور ہم لوگوں نے کیا ہے اس ٹور میں ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم نے کس طرح انجوائے کیا کس طرح چیزوں کو مینج کیا کس طرح ٹائم کو مینج کیا وہ سب آپ کو ہم اس سیریز میں دکھائیں گے تو سبسکرائب کریں ایفڈی ٹی وی آفیشل کو تاکہ آپ خوبصورت نظارے ہماری سٹرگل کے ساتھ دیکھ سکیں اور اس ویڈیو کے انڈ تک میں آپ کو اور داود ایک مشورہ بھی دیں گے کہ اس طرح ٹرپ پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ بھی اگر بھی پلان کر رہے ہیں تو وہ پلان کرنے میں کامیاب ہو سکے اسلام علیکم جی میں ہوں فیض احمد اور میں ہوں داود احمد در آپ دیکھ رہے ہیں ایفڈی ٹی وی آفیشل یا داود کہیں جانے کا دل کر رہے ہیں کہیں جانے کا دل کر رہے ہیں چلو چلتے ہیں کدھر جاننا ہے ناران اپشن ہے سوات اپشن ہے اور کشمیر اپشن ہے سوات بھی دیکھا ہے ناران بھی دیکھا ہے کشمیر مجھے بھی جانے کا دل نہیں ہے تو ناران چلتے ہیں جانا کس طرح ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پہلی اپشن ہے کہ ہم لوگ اپنی بائیک پر جائیں لیکن یار بائیک میں میں نے ابو سے بات کیا وہ کہنا ہے آپ بائیک پر نہیں جا سکتے تو پہلی اپشن جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے بائیک پر ہم نہیں جا رہے اب دوسری اپشن کی ٹرائے کرتے ہو سکتا ہمیں دوسری اپشن کی اجازت مل جائے دوسری اپشن ہے جی ہمارے پاس گاڑی کی گاڑی پر چلتے ہیں جن ناران کے بھانے لیکن یار گاڑی پر بہت زیادہ خرصہ نہیں ہو جائے گا چلو اب اپشن تھری کے پاس چلتے ہیں شاید ہمیں اپشن تھری بھی جانا پڑے گا یار اب تو ساری اپشن سے ناکام ہو گئیں اب کیا کریں داؤد اور میں نے آئیڈیا لڑایا کہ کیوں نہ ابو سے رابطہ کیا جائے ہم نے ابو سے رابطہ کیا اور ابو نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ شا جی کے ساتھ چلے جاؤ جو کہ ہر تھسڈے نائٹ کو ناران کا آگان والی سائٹ پر لے کر جاتے ہیں تو ہم نے جیسے یہ سنا تو ہم لوگوں نے فورا ان تین دوستوں کو جو ہمارے ساتھ جانا چاہ رہے تھے ہم نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ ہماری بوکنگ ڈن ہو گئی ہے اس طرح ہم لوگوں نے اپنے سارے پیسے جو تھے وہ کٹھے کیے ایڈوانس شاجی کو سینڈ کیا اور جانے کی تیاری کو شروع کیا اب ہم آپ کو ملواتے ہیں ان تین لوگوں سے جو ہمارے ساتھ اس ٹرپ پر جا رہے ہیں اس ٹرپ پر ہمارے ساتھ دانش، ایسن بھائی، میں، ہیدر علی اور داؤد ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں اچھا جی فائنلی ہمارا جو پلین ہے وہ فائنل ہو گیا اور اب آپ لوگوں کو بھی پتہ لگیا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرح جا رہے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں ایک ٹور گائیڈ کے ساتھ کو آپ روپنے پیچھے دیکھ لیا ہوگا اب آپ کو سارے پیکنگ وغیرہ دکھاتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے ہارڈ بھی دو سے دھائی گھنٹے رہ گئے ہیں ہمارے جو ٹرپ کا سٹارٹ ہونے میں اور آپ کو ملواتے ہیں کہ ہماری اس ٹرپ میں ہمارے ساتھ کون کون جا رہا ہے کون کون اس ٹرپ میں ہمارا حصہ ہوگا ٹوٹل پانچ لوگ ہیں جو بھی ساری ٹریٹیل ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں سبسکرائب بریں چینل کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی تب کوئیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں یہ ہماری یہاں پہ پیکنگ وغیرہ ہو رہی ہے ایک بیگ میرا ایک ہینڈ کیری ایک ہینڈ کیری جو ہے وہ داؤت کا ہے دو ہینڈ کیری جس لیے رکھیں ہم لوگوں نے کیونکہ وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سردی زیادہ ہے تو احتیاطی تضابیر پوری ہونی چاہیں گے باقی یہ جو رکھ رہا ہے وہ لوڈو وغیرہ داؤت صاحب اپنے بیگ میں پیک کر رہے ہیں اور چارجر وغیرہ رکھنے لگے اس میں اچھا مجھے یہ بتاؤ کون کون جا رہا ہے میں جا رہا ہوں آپ جا رہا ہوں آپ کو ایک دوست جا رہا ہے ہیٹر نہیں جا رہا ہوں اچھا جی ہم پانچ لوگ ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جس طرح کی بیگ کی پیکنگ نہیں آئی گی یہ اس میں رکھ لے دینا نیچے بھی شاہ لیتے ہیں پیکنگ وغیرہ کرتے ہیں یہ ایک چیز دور آگئی پھر تھوڑی دیر میں تیار شہر ہو کے نکلتے ہیں ہماری ٹرپ کا بقایتہ آغاز ہو گیا آپ لوگ صبح سے دیکھتے آ رہے ہوں گے ہاں جی داؤت بھائی ہاں جی بس ہم لوگ نکلنے لگے ہیں ٹائم ہو کے ہے دس بجے کا جنہوں نے جنہوں نے جانا ہے وہ بھی سانتہ آگئے ہیں باقی آپ ان سے ملا ہو جو آجے ہیں پہلے جی one and only ناکام آشک صاحب جی بھائی کیسے تاثرات ہیں آپ کی بس یار very excited تھوڑا سا انچا ام ساگیا ہم very excited دیکھتے ہیں مہار جائے کیا سین ہوتا ہے موسم مغرر آپ سننے کافی اچھا ہے جاگی پہلے گا اب کیسا ہے کیسا نہیں ہے چلیں جی باقی جی جی ہے ہمارے ساتھ کیا حال چال ہے بھائی جان ٹھیک ہے والیکم والسلام کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ ٹھیک آپ سنے آپ نے کبھی سوچا تھا آپ اتنے مشہور شخصیت کے ساتھ کبھی ٹھیک پہ جائیں گے نہیں نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اچھا آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کبھی نہیں یار کتنے سال کے ہوا میں ہوں 15 15 years کا ہے اور میں ماشاءاللہ 20 سال کا ہوں میں گٹھا ہوں اور ماشاءاللہ یہ کتنے فٹ آپ کی ہائٹ ہے 511 511 ماشاءاللہ کیا بھائی جی یہ لوگ ادھر کھڑے ہیں ساتھ ایسن بھائی بھی ہمارے جا رہے ہیں ہاں جی بھائی کیا حال چال ہے آپ کا آپ نے کبھی سوچا تھا آپ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ٹرپ پہ جاؤ گے نہیں سوچا تھا آپ نے اچھا جی آپ کے کیا دعصرات ہیں آپ کے بغیر پہلے دوسری دفعہ جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ایسے ہی ہوتا ہے جب جانا ہوتا ہے تو پھر وقت کی بات ہے انجوائے کریں آپ جا کے ہماری خیار آپ کی خیرہ آپ کے پیسے لگ گئے ہیں نہیں جی سمان شمان گاڑی میں ہم نے جو ہے وہ لوڈ کر دی ہے اب ہم نے یہاں سے جانے پہلے ٹھوکر پھر ٹھوکر سے آگے ہمارا سفر سٹارٹ ہوگا تو آپ لوگ بھی ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں وہاں سے ٹھوکر پہ جا کے آپ سے ملتے ہیں ہمارا سفر ہوگیا ہے سٹارٹ ٹھوکر کو ہم نے بائے بائے کہنا ہے ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے سفر کا آغاز ہوتے ہی ایکسائٹمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا بھی آغاز ہو گیا مختلف گانوں پر وائب کیا اور وائب کرتے کرتے ہی لالا موسا کھاریاں پر پہلا سٹاپ بھی لیا سجی ہمارا ہے یہ پہلا سٹاپ شنواری ریسٹورن پہ اور ہم کھاریاں میں ہیں نا اس وقت کیسا جا رہا ہے آپ کا سفر مجھے کا سفر ہے لیکن رائیور نے سر پہ کفر باندھا ہوئے سر پہ کفر باندھا ہوئے کیسے ریش ڈرائیوینگ کر رہا ہے آپ کی ایک تاثرات ہیں فاسٹ ان فیورس کا چودہ ہے ایسے 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 کر رہا ہے کبھی یہ بھائی بہتا سو رہا ہوتا ہے بندہ اسی آنکھ لگتی ہے آپ کیا کہیں گے جنر طرف فردوس کا ٹکٹ آپ آف کیمرہ کہہ رہے تھے ایسے ہی ہے نا ایسی لگ رہے اگر ایکشنٹ ہوا لہا ماف کرے تو بھائی جو سٹنگے اور پھائی جونے سے بہتے رہے تو بندہ مرچے وہ کہتے ہیں نا تشمیر اور یہ جگہ جنہت ہے دنیا پہ بہت سا چندر میں آنے کے بیانے 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 کے بیان بھائی گھنٹے کا سفر اسلام آباد کا بھائی کو سرتی کیوں ہو گئی کی اببہ ہمارے نے وہ بھائی پیدا خلا چھوڑا ہاں 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 ہے ہم آئی رہے ہیں مجھے ہاں 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 لے جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد راول پرنڈی سامنے لکھا ہوا ہے لے جی ہم لوگ راول پرنڈی پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہمارا صحیح پروٹوکول شروع ہوا ہے آپ نے بتایا نہیں ہے نہیں ہم نے بتایا آپ بتاؤں گے یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں جس لنک کے ساتھ ہم آئے ہیں وہ کافی ان کے ساتھ اچھا ریلیشن تھا ایسی گئی ہے تو وہ جہاں سے یہاں تک ہیں وہ ساتھ ہی سے ہمارا پروٹوکول جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے اور باقی اگر کوئی آنا چاہے گا ہم ان کے ساتھ آپ کی وہ اینڈ میں بتا دیں گے اور آپ سب ایک آدھے ایک روم کے اندر میں خلال فور ٹو فائی پرسن ہوتی ہیں لیکن ہمیں سپرٹ روم میں لے گا ایسی گئی ایسی گئی لے جی فریش فروش ہوتے ہیں پھر نکلتے ہیں آگے راولپنڈی میں سٹاپ کے بعد جب بس نے دوبارہ چلنا سٹارٹ کیا تو ہلکا ہلکا سورج بھی نکلنا شروع ہو گیا اور ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی ہم سب کے دل میں ایک ہی چیز کی ایکسائیٹمنٹ تھی کہ آج سے دو تین دن پہلے جس چیز کو ہم پلان کر رہے تھے آج فائنلی وہ یوٹلائز ہونے جا رہی ہے اور سفر انتہائی خوبصورت ہوتا جا رہا تھا ہم لوگوں نے راولپنڈی کو بائے بائے کیا اور ابھی بائے بائے کیا ہی تھا تو ہزارہ موٹر وے پہ ہمارا خوبصورت سے پہاڑوں نے استقبال کیا ہزارہ موٹر وے کی خوبصورتی کے بعد ہم مختلف ٹرنل سے ہوتے ہوئے اپنی ڈیسٹینیشن کے مزید قریب پہنچتے جا رہے تھے ایک طرف ایکسائیٹمنٹ تھی اور دوسری طرف تھکان تھی لیکن ہم نے کہا اگر آپ خوبصورت ڈیسٹینیشن پر پہنچنا چاہتے ہو تو تھکان ضروری ہے گوڈ مارننگ جی پہاڑوں کے ساتھ گوڈ مارننگ یہ جا رہا ہے جی باکیشی موسم میں جو ہے وہ تھوڑی بہت کھمی پیشی کھمی پیشی کہہ رہا ہوں مطلب اچھا موسم ہے ہلکی ہلکی سی سردی ہے ابھی لوگوں نے تو جیکٹس پہنی نہیں ہے لیکن ابھی جیکٹس والی سردی تو نہیں ہے مانسیرہ میں شاید ہم ہاں ابھی دس کلومیٹر ہے ہمارے سے دور ہے دس کلومیٹر جیسے ہی جو ہم مانسیرہ وغیرہ پہنچتے ہیں بس کے اندر بلوگ اس طرح نہیں بن پا رہا کہ وہاں بھی فیملیز بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں تو وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اور ہم بھی خود بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ایک دفعہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں پھر انشاءاللہ ایسے 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 ایڈیاز میں نے سوچے بھی آنا کہ آپ کو مزا آ چاہے ہیں مجھے میں جانا کہ سا جائے ہیں سوپ آرسو بھٹ بھوپ بھٹ لگی تھی ناشتہ کسا ہے چلے بھی اچھے ہیں چلے اچھے ہیں باقی چائز بھٹ یہ کوئی لاہوری ریسٹرانٹ ہے یہ ہماری شاہ جی کی کوچ کھڑی ہے جس میں ہم آئے ہیں ایسی بار ہے ایل لاہوری ریسٹرانٹ نہیں جان چھوڑتا ایسا ہی ہے چلے جی سٹے ٹیونڈ رہیں پھر آجی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو شیئر کریں گے گریشنیں خراب ہونا شروع ہوگئے چاہے بھی یہ نا کی کوئی جائے مکہ انہوں کیا روڑی ہونا ہم نہیں ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے بلکل ساتھ دریائے کنہار کے خوبصورت نظارے شروع ہوگئے ہم اس نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور صرف یہی چیز سوچ رہے تھے کہ آگے جائیں گے تو اور مزید بیوٹیز ملیں گی سبحان اللہ کیا بات ہے اس وقت ہم کاغان سے تھوڑا سا پہلے ہیں اور آپ لوگ خوبصورتی دیکھیں کہ یہی سے خوبصورتی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہلکا ہلکا جو سفر کا سٹریس ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہمیں سفر کرتے ہوئے آلموسٹ بارہ گھنٹے ہو گئے تھے اور ہمارے پارٹنرز نے آہستہ آہستہ اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیئے تھے داؤد، دانش، حیدر علی سو گئے میں اور احسن بھائی نہیں سوئے بائی دوئے میں بھی تھوڑی درس ہو گیا تھا صرف ویڈیو بنانے کے لئے میں نے یہ کلپ اور اس طرح کا ریاکشن دیا خیر سفر لمبا ہوتا جا رہا تھا اور ہم اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب بھی پہنچتے جا رہے تھے سفر کو مزید کنٹینیو رکھا سوتے اڑتے سوتے جاگتے ہم لوگ ناران کے بلکل پاس پہنچ گئے اور جب آنکھ کھلی تو ناران کاغان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا ناران کے خوبصورت پہاڑوں نے اس پرسکون جگہ نے ہمارا خوش آمدید کہا ہم نے سیدھا اپنے کمرے میں چیک ان کیا اور تھوڑی دیر آرام کا ہمیں ہمارے ٹور گائیڈ نے کہا تھا ہم نے کوئی ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنی کمر سیدھی کی کیونکہ اس سے آگے جو سفر ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے جو کہ آپ لوگ نیکسٹ ولاغ میں دیکھیں گے تو سٹے ٹیون رہیں نیکسٹ پارٹ کے لیے